ہر کسان کو جو دھان کی کھیتی کریں گے گنے کی کھیتی کریں گے ان کو نیونتم سمرتن مول ملے گا کم سے کم اتنے روپے ملیں گے کم سے کم پچیس سو روپے دھان کے کم سے کم تین سو پچپن روپے کونٹل گنے کے آج اس سے زیادہ راشی آپ کو مل رہے ہیں جو دھان آپ کے کھیت میں ہے یہ جب آپ بیسنے کے لیے جائیں گے سوسائیٹی میں اس سال آپ کو دو ہجار ایک سو تیراسی روپے نیونتم سمرتن مول اور اس کے اوپر پندرہ کونٹل کا حصہ اگر آپ لیتے ہیں تو چھے سو روپے پردی کونٹل آپ کو ادھیک راشی ملے گی ارثات اٹھائی سو روپے میں کیول سترہ روپے کم اس سال آپ کو دھان کا بھاؤ ملنے والا ہے چھتیز گڑ کے کسان کو دھان کا پیسہ ملنے والا ہے اتنا ہی نہیں مکہ مندری جی نے ایک اور گھوشنا کی ہے کہ پندرہ کونٹل کے اوپر پانچ کونٹل دھان اور جدی کسان نے اپ جایا ہے تو ان کے دھان کو لیا جائے گا یہ دھان کتنے میں آپ بجار میں بیسنے تھے پندرہ کونٹل آپ نے سوسائیٹی میں دیا پانچ کونٹل آپ بجار میں بیسنے تھے بارہ سو تیرہ سو چودہ سو کونٹل سے زیادہ نہیں ملتا تھا آج اس کا نیونتم سمرتن مول کم سے کم بجار بھاؤ سے آٹھ سو روپیہ زیادہ ارتھا چار ہزار روپیہ ایکڑ اتریک تراشی چھتیز گڑ سرکار ہر کسان کو چھتیز گڑ کی دے گی یہ ہندوستان میں کہیں نہیں ہو رہا کسی پرانت میں ہندوستان کے یہ کام نہیں ہو رہا اور یہ کانگریس کی سرکار بھوپیش بھائی کی اگوائی میں چھتیز گڑ کی کسانوں کے لیے اپلپ کرا رہی ہے اتنی بڑی سوگات کے سندر میں یہ دربھا گئے کہ ہمارے پردھان منتری جی ایسی بات کہتے ہیں جو آدھار ہین ہے جو گلت ہے جو مٹھیا ہے اور جو جھوٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دھان کی خریدی کیندر سرکار کرا رہی یہ بات پہلے بھی من سے آئی کہ ایک بھی راج میں ہندوستان کے جہاں سے سویم پردھان منتری جی سانسد ہیں اتر پردیش سے وہاں پردھان کی خریدی اس بھاؤ میں نہیں ہوتی بلکہ وہاں کا دھان کسی نے میرے کو کہا آٹھ سو روپیہ کسی نے کہا بارہ سو روپیہ اس سے زیادہ میں نہیں پکتا یہ پورا پیسہ چھتیس گھڑ کی سرکار انتجام کرتی ہے اور بیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی راشی بینکوں کے مادہم سے آنے مادہم سے اپلپ کرا کے کسانوں کا دھان کھریتی ہے اور سرکار اس پیسے کو پٹھاتی ہے تو یہ بھی بات ہمارے کسانوں کے سوچ میں سپشٹ ہونا چاہیے یہ ساری اوزنائے چھتیس گھڑ کی ہیں یہ ساری اوزنائے چھتیس گھڑ کی سرکار کی ہیں یہ ساری اوزنائے بھپیش بگھیل جی کے اگوائی والی کانگریس پارٹی کی سرکار کی ہیں آج کے دن نے ساری سوگاتوں کے لیے چوبیس لاکھ باون ہزار کسان کے کھاتا میں ایک ہزار آر سو پنچنبے کروڑ روپیہ پٹن دبا کے آپ کے کھاتا میں ڈالے گی ابھی بھی موقع ہے جو منتالی نہیں بجا ہوا تھے ہاں ساری اوزن مجال دلی کتکہ جن کے کھاتا میں پیسہ پہنچ گئے کتکہ جن کے کھاتا میں پیسہ پہنچ گئے موبائل میں یہ کتکہ سوچنا آگے ساری اوزنائے پیسہ پہنچ گئے خوب بدائے خوب سب کامنا آج اگرے ساتھ ساتھ نعرہ نہیں جات کا پھر کیوں تتکر لگاؤں نیار میں موقع دوں پورا گناہ اتپادک تیتیس ہجار چھے سو بیانلیس کسان کے کھاتا میں سنتاون کروڑ اٹھارہ لاکھ روپیا کے آج پروسہان راسی دیے گئے وہ ملہ بہت 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 آئی اور جاتے ایک بھی گودھن نیائے جو جنہ سے جڑے ہمار بھائی بہنی منہ جنگوبر بیجتے دو روپیا کلوں میں وہ گروہ کھاتا میں آج پانچ کروڑ سولہ لاکھ روپیا گئے وہ سبوں جنلہ بہت 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 آئی اور سب کامنا وہی پرکار سے سرم کلیان یوجنان ترگت ایک لاکھ تیسہ جار ادھارہ منہ کے کھاتا میں پچپن کروڑ سولہ لاکھ روپیا کنتران کیے گئے وہ ملہ بہت 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 آئی اور سب کامنا آج بلودہ بجار بھانٹہ بارہ جلہ میں دوسو چھین سٹھ کروڑ روپیا کے دوسو چونسٹھ وکاس کارک کے لوکارپن اور بھومی پوجن کیے گئے جلہ والا ملک خوب بہت آئی اور سب کامنا کہ جن راجی گاندی کسان نیا یوجنان کے پیسہ ہے ہم نے ایک نومبر کے دیویاں رہے ہیں ہر سال ایک نومبر کے دیتا ایک کئیس میں دیس اگست ایک نومبر اور ایک تیس مارچ کے پہلی چار کسٹ میں لیکن آپ سب جانا تو ابھی آر دس دن کے بیتر میں اچار سیتہ لگ جائے اور وکر بات تیسرا کسٹ دے بر نرواجن آئے ہو اسے انمتی لے لگتیس اب نرواجن آئے ہو انمتی کب دیتیس اب کب تمہار خاتم پیسہ جاتیس وہ باطلہ دھیان میں رکھتے ہوئے کونوں کی سان لب پرسانی مت ہوئے دیکھا سیتی آج اٹھائیسے تاریخ کے اٹھائی ستمبر کے ہی کھڑکے صاحب کے ہاتھ سے آپ کے کھاتا میں پیسہ ڈلوائے کے کام ہوئی سے یہ جن سرکار ہے تین کسان کے مزدور کے انسوچی جاتی کے جن جاتی کے نوجوان کے میلہ من کے یہ سرکار اور وہی پہکے ہم ارجن سرکار ہے ابھی تک کے پیہتر لاکھ راسن کارڈ بنائے پچھلے پانس سال میں بیس لاکھ اترکت راسن کارڈ بنائے نمنا اور تیہتر لاکھ پروار 35 کلو چانوال نمک یہ سب لپری میں دے تھا چانوال شکہ کہتے ہیں سترہ روپیہ کلو اور مانٹی تیل کے بارے ہم نہیں کیسے کن بھئی بھارہ سرکار پیہ کرتے ہیں یہ تین جنیس ہمان دے تھا تیہتر لاکھ پروار وہی پرکار سے بجلی بلہاب یوجنا کے لاکھ تیرالیس لاکھ پروار اٹھا تھے اور چار ہجار کروڑ سے عدیق راسی سفشیڈی کے روپ میں چانوال میں چودہ ہجار کروڑ سے عدیق راسی سفشیڈی کے روپ میں اکرے ساتھ ساتھ لگوان پتھ سنگرہا کے تین دو پتہ سنگرہان کرنے والا ہے اکرمن کے خاتہ میں قریب دھائی تین ہجار کروڑ روپیہ گئے ابھی تک جن گوبر وکریتا ہے ورمی کمپورٹ بنییا ہے یہ عملت تین سال میں لگ بک ساڑھے پانچ سو کروڑ روپیہ کے راسی عمل مل چکے چاہے وہ گوبر بیجائے تین دو پتہ سنگرہان کرے چاہے لگون پتھ سنگرہان کرے سب کے سمرتن ملک گھوزت کرے نہ ساب اللہ خرید ایک بے وستہ بے روزگاری بھتتہ ایک لاکھ انتیس ہجار عمر نوجوان ساتھی تین سو سات تالیس کروڑ روپیہ بھی تک کے پانچ مہینہ میں دے چکے ہیں آج عمر فیصلہ کریں کہ عمر جت قوی ساڑھ سال سے اوپر جیمن پنجین کرائے اسے مزدور ساتھی ہے عمر ڈیڑھ ہزار روپیہ ہم اندیو یہ فیصلہ کریں گریب سے گریب آدمی کے دھیان بزرگ سے بزرگ بیقتی کے دھیان ابھی راہول گاندیج آئری سمر رہیت بلاس پور میں سات لاکھ آواز کہ پہلے کے اس پچیس پچیس ہجار روپیہ سب کے خاتم ڈالے کام کریں کہ اندرس کہ اللہ چٹی دیں یہ سرکار آواز کے پیشہ دیں چاہے مد چھتیس گڑ کانگریز کے سرکار جن کھڑکے صاحب رہنمائی میں کام کر رہا تھے سونیا جی کے آسی روا سے کام کر رہا تھے راہول جی کے مار درسل میں کام کر رہا تھے وہ سرکار سب سات لاکھ پروار آواز کے پیشہ دے کام کر پہلے کس پہنچ گئے کھڑکے صاحب لوگ راج صاحب میں یہ لگاتار مانگ کر تھے کہ جادی گھن گھن نہ ہونا چاہیے آرثی سروے ایکشن ہونا چاہیے دوہزار گیارہ کے بعد سے نہیں ہوئے دوہزار گیارہ میں جن سروے سوچ امنا میں تین ہد جن سوچ میں سامل ہو ہے جن پادر بھی اگر کوئی سروے نہیں ہوئے اوہ ملہ کوئی لاکھ نہیں ملا تھے بیٹ ملہ